سہرہ کی نظریں بے حد چوبنے والی کٹھیلی ہوتی تھی کبھی کبھی اسے اس کی برون چمکیلی آنکھوں سے وحشت ہونے لگتی اس نے نو سال اس گھر میں کسی تیسرے درجے کی ملازمہ کی طرح گزارے تھے حیدر کی منکوحہ ہونے کے باوجود اس نے نو سال حیدر کو دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھا اور برداشت بھی کیا جبکہ سہرہ کا ثابت و مہینوں میں ہی جواب دے گیا تھا سہرہ نے حیدر پر احسان کیا تھا اور وہ راحت بیگم وقتن وقتن اسے جتاتی رہتی تھی یہ حیثان ازکی کے وجود پر بھی کیا گیا تھا اسے فرش سے عرش پر بٹھایا گیا حیثیت سے بڑھ کر ملا یہ راحت کا فرمان تھا جسے سننا ازکی کی مجبوری تھی حیدر ہود بھی جانتا تھا کہ سہرہ ان دنوں کسی قرب سے گزر رہی ہے اپنی محبت کا یوں بٹوارہ کرنا بہت بڑے ذرف کی بات تھی اور ظاہرہ کا ذرف کتنا وسیع ہے اس کا علم صرف ازکی کو تھا حیدر کے جانے کے بعد وہ بوکی شیرنی کی طرح اس کے عرد گھر چکراتی رہتی اور زبان سے شہولے برساتی راحت نے کبھی سہرہ کو روکا نہیں تھا بلکہ وہ حد بھی ایسے کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیا کرتی تھی جسے اسے تکلیف پہنچتی رہتی جب اس نے جڑوان بچوں کو جنم دیا تو راحت ویگم نے زید کو ہاتھوں میں لے کر سہرہ کی گود میں ڈال دیا تھا اس وقت سہرہ نے صاف انکار کر دیا تھا وہ کیوں کہ ازکی کے بچے کو گود میں لیتی اور پالتی پوزتی اپنے انکار کو اس نے بڑے میٹھے لفظوں میں ڈبو کر پیش کیا تھا یہ تو بہت چھوٹا ہے ابھی اسے فیلحال ماں کی ضرورت ہے راحت نے اسے ساتھ لپٹا کر چوما وہ اس کی عذرتگی محسوس کر چکی تھی گھر آ کر ایک دفعہ پھر روٹین لائف شروع ہو گئی راحت کی طبیعت اگرچہ ٹھیک نہیں رہی تھی مگر پھر بھی وہ دونوں بچوں کو اٹھائے رکھتی ازکی کو کام ہی بچوں کے قریب آنے دیتی تھی وہ جب بچوں کو فیڑ کروانا ہوتا تو وہ اسے آواز دے لیتی اس کے بعد ازکی کاموں میں مصروف ہو جاتی اور راحت انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی اچانک موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دونوں بچے بیمار ہو گئے تو مجبوض راحت نے بچوں کو اس کے ہموالے کر دیا وہ تو ترس کر رہ گئی تھی بچوں کے لیے جون جون وہ دونوں بڑے ہو رہے تھے ماں کا لمس پہچانے نہیں لگے تھے خود ہی اوپری گود کا محسوس کر کے رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں راحت انہیں چکارتی ہی رہ جاتی مگر جون ہی اٹھاتی دونوں کا بمپو آن ہو جاتا تھا اسی لیے راحت کا موڑ حراب رہنے لگا تھا بچوں کے رونے کی آواز انہیں نگوار گزرنے لگتی اس دن بھی وہ دیا کو تحت پر لٹا کر دودھ لینے چلی گئی تھی واپس آئی تو راحت کا تحت گیلہ ہو چکا تھا انہیں غصے سے چند ماہ کی بچی کو چپت رسید کیا دیا نے رونا شروع کر دیا آفتی توتے ہیں یہ بچے رہنے ہتم نہیں ہوتی ان کی شور اور گندگی ان کی نفاست پسند طبیعت پر گران گزرتی تھی اور کچھ زہرہ بھی انہیں بڑھ کانے لگتی تھی وہ ذرا ذرا سے ہی بادتوں کو تول دے کر ہنگامہ مچا دیتی اور پھر مصومیت کا ڈھوم رچا کر رونہ چلانا شروع کر دیتی بچوں کی پہلی اور دوسری سالگیرہ انہیں ڈرامو کی نظر ہو گئی انہیں ہشک اور روکے پی کے دنوں میں سہرہ نے اس کے ساتھ شدید جگڑا کیا ہمیشہ کی طرح چپ رہنے کی بجائے اس نے سہرہ کو دھوٹک جواب دے کر گویا بیڑوں کا چھتے میں ہاتھ ڈال لیا تھا راحت قومی عزقی کا بولنا پسند نہیں آیا انہوں نے حیدر کو فون کر کے بولایا اس کے آنے سے پہلے ہی سہرہ روتی دھوٹی میں کے چلی گئی تھی راحت کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی لڈلی بھانجی کے آنسو دل پر گزر رہے تھے لے جاؤ اسے میری نظروں سے دور ورنہ کچھ کار لوں گی میں وہ اپنی تعلیم بلائے جاہل عورتوں کی طرح باویلہ کرنے لگی تھی حیدر نے بھی پہلی مرتبہ اس پر جڑھائی کرنے کی بجائے کچھ اور سوچا اور پھر اسے بیگ تیار کرنے کا حکم دے کر باہر نکل گیا عزقی ہموسی سے چاند ضرورت کی اشیاں بیگ میں رکھ کر مچوں کا لیے اس کے پیچھے جا رہی تھی جب راحت کی آواز نے اس کے قدم روک دیئے اب جا رہی ہو تو اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں حیدر اسے مامی کی طرف چھوڑ کر چلا گیا تھا ہفتے تاکہ اس نے فلیٹ کا بندوبست کر کے ضروری سمان ڈالا اور پھر اسے لینے چلا آیا اس نے چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں گیا جنرل قدموں میں رکھے تھے اپنا گھر یہ احساس ہی بڑا دل نشین تھا وہ ساری تھکن مجبوریاں عذیتیں بلائے اپنے گھر کو سوانے میں مشغول ہو گئیں بچے گار اور پھر حیدر آنکھوں کے پہلی مرتبہ کچھ رنگوں اور خوابوں کو محسوس کیا تھا راہت کو جب فلیٹ کے مطلق خبر ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی انہوں نے حیدر سے باز پرس کی تو وہ لا پروائی سے بولا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری نظروں سے دور لے جاؤ اسے اب ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرنا ہی تھا ان کے لئے سہرہ اور راہت کی تدبیریں الٹ گئی تھی اس نے یہ سابقا کچھ اس لئے کیا تھا کہ حیدر ازگی کو چھوڑ دے چونکہ مقصد تو پورا ہو چکا تھا حیدر کا اولاد چاہیئے تھی سو مل گئی اب وہ ازگی کو نکلوانا چاہتی تھی مگر ایسا ہوا نہیں تھا ازگی کو مطمئن دیکھ کر اس کا حسد نفرت میں بدلنے لگا تھا بچے گار شوہر وہ جاہلان پڑ عورت کی قدر مکمل تھی جب کہ وہ ہود کیا تھی ایک خوہ خوبصورت دمکتہ دمکتہ ڈیکوریشن پیس سو اس نے ازگی کے سکون میں سغط نوکیلہ پتھر پھینکر سب کچھ منتشر کر دیا تھا گر آ کر ساہرہ نے بھرپور نید لی تھی دو تین گھنٹے سونے کے بعد اس وقت وہ فراش تھی وہ انہا کر باہر نکلی تو فون بجنے لگا تھا دوسری طرف اس کی سہیلی زمان تھی کافی دیر اس سے گپ شپ لگانے کے بعد اس نے فون لکھ کر اپنا جائزہ لیا جدید تراش خراج کا خوبصورت سوٹ اس کے سراپے پر سج گیا تھا وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی تو دیا پر نظر پڑی ایک جاندار مسکراہت نے اس کے لبوں کو چھوا وہ دیا کے قریب ویڈ پر لیٹ کر اس کے من مہنے سے نقوش دیکھنے لگی خوبصورتناک چھوٹا سادہ ہانا لمبی لمبی سنہری پلکیں اس کے نقوش حیدر سے بے حد ملتے تھے دیا کا انتحاب اس نے اسی لیے ہی کیا تھا ورنہ زیاد میں عزقی کا عزق آکس دیکھ دیکھ کر اس کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا دیا جب اٹھی تو ایک دفعہ پھر ماما ماما کی گردان شروع کر دی تھی اس نے تنگ آ کر بولے سے جنجوڑا تھا اسے میں بھی ماں ہوں تمہاری نہیں آپ نہیں ماما ہاتھ پہم مرتے ہوئے اس نے چلانا شروع کر دیا سہرہ نے نجمہ کو آواز دے کر دودھ کی بطل مگوائی اور اس کے لبوں سے لگا دی شام کو حیدر آیا تو دیا اسے دے کر کھل اٹھی سہرہ عزقیم بول میں نکال کر اسے کھلا رہی تھی اور وہ نخرے کر کر کے کھا رہی تھی بلکہ زیادہ موہ اور ہاتھوں پر عمال رہی تھی ارے یہ کون سبے کارٹون حیدر نے کوٹ پھینک کر دیا کو اٹھا لیا کدھر کارٹون اس نے آسکریم سے لطپدہ ہاتھ حیدر کے موہ پر رکھے یہ ہے حیدر نے اس کے گال پر بوسا دیا میں کارٹون وہ کھل کھلائی حیدر اس سے گد گدانے لگا تھا وہ بھی باپ سے کافی اٹیج دی ہیں فریش ہو کر اس نے جوس پیا اور پھر ماں کو سلام کرنے ان کے بیٹروم میں چلا گیا سہرہ نے دیا کہ کپڑے چینج کیے تھے حیدر جب آیا تو پنک فراغ پہنے گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی اس نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کے چہرے کو دیکھا اسے اچانک بابا کی بات یاد آئی تھی وہ برسات کی ایک خوبصورت شام تھی ان دنوں اس نے نیا نیا کالت جوائن کیا تھا لان میں کرکٹ کھیلتے ہوئے اچانک زوردار شاد لگا تھا اور بال اڑتے ہوئے صدرہ کے ماتھے پر جا لگی وہ چہتی ہوئی گاز پر دوزانوں بیٹھ کے رونے لگی جبکہ حیدر نے بیٹھ پھینک کرنس نہ شروع کر دیا صدرہ کی رونے صورت دے کر اس نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی اسی اثنا میں بابا بھی چلے آئے کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو بابا نے فکر مندی سے اس کے چہرے پر پھیلے آنسوں کو دیکھا صدرہ نے پاس رکھا بیٹھ اٹھائے اور حیدر کی ٹانک پر دی مارا اور چلائی اس نے مجھے مارا ہے بابا دیکھیں میرا ماں تھا وہ روتے ہوئے بابا کے کندے سے جا لگی انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے کو چھوما اور پھر ساتھ لپٹا کر حیدر کو گورا گھر کو کرکٹ گرونڈ سمجھ رکھا ہے آنکھوں پر انکیں چڑھا کر کھیلو گئے تو یہی ہوگا چلو سوری بولو بہن سے میں کیوں بولو سوری جان بوجھ کر تو نہیں مارا میں نے خود ہی بین اتھے بیل کی طرح جمتی ہوئی آگئی تھی سامنے بال نے تو پھر لگنا ہی تھا وہ لاپروائی سے بولا بابا کو شدید گصہ آگیا تھا اس کے انداز پر حیدر سنا نہیں تم نے سوری اس نے جان چڑھائی اور بیٹ جھک کر اٹھایا یہ کون سا طریقہ ہے معافی مانگنے کا وہ بغیر ان کی طرف دیکھ کے پلٹنے لگا تھا جب بابا نے بکارا کہاں جا رہے ہو سوری بولنے کا طریقہ سیکھنے وہ پیچھے سے چلایا بابا کے لبوں پر مسکرہ ہٹا گئی انہیں آواز دے کر اسے واپس بلایا تھا وہ مو بناتا ہوں پلٹ آیا سنو حیدر یہ بیٹیاں بہت نازک بہت پیاری ہوتی ہیں جب تمہاری بیٹی ہوگی تو پھر تم سمجھو گے اچانک ہی وہ سنجیدہ ہو گئے تھے ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اس وقت اس نے لا پروائی سے سر ہلا دیا تھا مگر اب اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت سے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹے تھے کل کو اگر زیادہ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیا کو ہمبال مارے تو پھر حیدر نے سوچا اور اس کے دل کو کسی نے مٹی میں بینچا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر دیا کو سینے سے لگا لیا ماما پاس جانا ہے وہ باپ سے لپٹے ہوئے منمنائی حیدر نے موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کی انگلی پکڑ لی سہرہ کچن میں تھی وہ دروازے کے قریب آ کر بولا سہرہ میں ذرا دیا کو اس کیسے ملوانے لے کر جا رہا ہوں دو گھنٹے تک آج جاؤں گا کیا مطلب ہے تمہارا سہرہ نے برنر باندھ کر کے چمچہ سلک پر پٹھا دیا نہیں جائے گی ادھر بمشکل میں نے اسے بھیلایا ہے یہ زد کر رہی ہے وہ نرمی سے بولا تو کرنے دو تمہیں کیا ہے جو اپنا کام کرو اسے میرے پاس چھوڑ دا اسی طرح آدھی ہو گئی ہے سہرہ نے ہاتھ پہنچ کر دیا کا بازو پکڑ لیا اور سیڑھییں چڑھنے لگی حیدر کچھ دیر سوچتا رہا پھر برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا